اسلام علیکم میں ہونوہب خان ناج اگر پیر کنسیپٹوالو میس کے جانب سے ہم حاضر ہیں آج ہم دسکس کریں گی کلاس ایٹ میس میں جو ایکسرسائز سیکس پائنٹ فور میں جو کوششن آتے ہیں یعنی جو لینئر ایکوشن ہے اس کو ہم کیسے سالو کریں گی اور اس کی کتنے میتھڈز ہیں تو ہر ایک میتھڈ کو ہم سٹیپ پہ سالو کریں گی حل کرنے کی کوشش کریں گی لیکن اس کے لیے ایک بات ہے کہ جو بھی کوششن ہم ہا سالو کرتے ہیں تو اسی کوششن کے لیے اگر ہمارے پاس وہ نالیج موجود ہے تب اس کو سالو کرنا نہایت ازی ہے اگر نالیج نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کو سالو کرنا نہایت ہی مشکل ہوگا تو اب ہمارے پاس جو تری میتھڈ ہیں لینئر ایکوشن کے کون کون سے ہے سٹیپ پہ سٹیپ اس کو ہم ڈسکس کریں گی پہلا میتھڈ ہمارے پاس ہے کہ ایکوائٹنگ دا کوئفیشنٹ یعنی جو ہمارے پاس لینئر ایکوشن موجود ہے اس کا جو وریبل ہوتا ہے وریبل کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اسی کوفیشنٹ کو ہم نے ایکوال بنانا ہے پھر اس کے ذریعے ہم نے آگے سفر کرنا ہے اسی طرح سیکنڈ میتھڈ ہے الیمینیٹنگ بائی دی سبٹیٹیوشن تو ایک کو الیمینیٹ کرنا ہے پھر اسی کو دوسری ایکوشن میں پھٹ کرنا ہے پھر اسی طرح اس کے ایکس اور وائی کی قیمت ہمارے پاس آ جائیں گے تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے کراس ملٹیپلیکیشن یعنی کراس ملٹیپلیکیشن کے ذریعے ہم ایک لینئر ایکوشن کو کیسے سالو کریں گے تو یہ تری میتھڈ ہے ایک لینئر ایکوشن کو سالو کرنے کے لیے اب یہ کیا ہے بیسک چیزی ہے کلاس ایٹ میں یہ آگی بھی آپ کو آئیں گے تو یہاں سے آگر ہم اس کو سیکھیں تو انشاءاللہ آگی سالو کرنا مشکل نہیں ہوگا تو چلو سٹارٹ لیتے ہیں جو فرسٹ میتھڈ ہے ایک کوشن کو کیسے سالو کریں گے تو اس کے لیے اگر ہم کلاس ایٹ میٹس میں جو ایکسرسائز سیکس پائنٹ فور ہے اس سے اگر ہم کوشن فرسٹ لے لیں اب کوشن فرسٹ میں جتنی بھی پارس ہے سب کی سب کیا ہے ایک جیسے ہے اگر آپ کو ایک پارس کی جو نالج ہے اگر آپ کو وہ ملوم ہو تو باقی جو اس کے پارس ہے اس کو سالو کرنا بھی نہائیت ایسی ہے تو کوشن ون میں کتنے پارس ہے فور پارس ہے ہم ایک پر ٹرائی کریں گے باقی جو پارس ہے آپ نے خود اس پر ٹرائی کریں تو چلو سٹارٹ اب یہ جو کوشن ہمارے پاس ہے یہ کوشن نمبر ون ہے کہ سالو دا ایکوشن بائی دی میتھڈ آف ایکویٹنگ دیئر اوفیشنٹ اسی میتھڈ کے ذریعہ ہم نے اسی کوشن کو سالو کرنا ہے کیسے سالو کریں گے یہ ہمارے پاس کے 3x مائنس 4y ایس ایکل دو ون ایکوشن فرسٹ ہے اسی طرح 2x مائنس y ایس ایکل دو 3 یہ کیا ہے ایکوشن 2 ہے اب اس کو سالو کرنا ہے فرسٹر میتھڈ کے ذریعے تو اس کا طریقہ یہ ہے اب اس کے لیے کونسی نالج کی ضرورت ہے کس ٹائپ کی نالج ہمارے پاس درکار ہونے چاہے ریکوائیڈ مانگی تو اس کے لیے جو نالج ہے وہ یہ ہے یہ ہمارے پاس 3x یہاں پر 3 اس کا کوفیشنٹ ہے اسی طرح y وریابل ہے اس کا کوفیشنٹ 4 ہے اسی طرح question 2 میں x ہے اس کا کوفیشنٹ 2 ہے اسی طرح یہ y اس کا کوفیشنٹ نہیں لکھا ہے تو اس کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 ہے اب یہ 3x وریابل اگر ہم x وریابل کو چیک کریں تو یہاں پر کیا ہے 3 over 2 ہے یہ کیا ہے آپس میں unequal ہے یہ equal نہیں ہے اسی طرح y وریابل میں ہمارے پاس minus 4 اور minus 1 ہے یہ بھی کیا ہے unequal ہے یہ equal نہیں ہے تو جو method ہم کو بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو سالو کرنا ہے کہ method of equating the other coefficient اس کی کوفیشنٹ کو آپ نے equal بنانا ہے تو کوفیشنٹ کو ہم نے کیسی equal بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کوفیشنٹ 2 ہے اور یہ 3 ہے تو اسی طرح equation first یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس equation number first اور یہ کیا ہے equation number second ہے تو equation first کو یہاں multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ اور اسی طرح 2 کو multiply کریں گی 3 کے ساتھ اگر ہم نے x کی کوفیشنٹ کو equal بنانا ہے اسی طرح اگر ہم نے y کی جو کوفیشنٹ اس کو equal بنانا ہے پھر equation first کو کیا ہے 1 کے ساتھ multiply کریں گی اور اسی طرح equation second کو ہم 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا ہے اب ہم نے x جو variable ہے اس کا جو coefficient 3 ہے اور اسی طرح x variable اس کا coefficient 2 ہے اس کی کوفیشنٹ ہم نے equal بنانے x variable کی کوفیشنٹ کو ہم نے equal کرنا ہے تو کیا کریں گی کہ یہاں ہم لیکھیں گے کہ multiply equation first by 2 تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ 2 by 3 x minus 2 into 4 y is equal to 1 by 2 یہاں لکھ لیں کیا ہے یہ ہمارے پاس کہ multiply equation first by کس چیز کے ساتھ ہم نے اس کو multiply کیا یہ 2 کی ساتھ by 2 تو اسی طرح similarly یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ ہوگا 2 by 3 سے 6 x یہ کیا ہے 2 by 3 سے 6 x اور minus 2 by 4 سے یہ ہوگا 8 y as equal to 1 by 2 سے 2 تو اس سے بنے گا equation number third یہ equation 3 ایسے بن جائے گا اسی طرح جو equation second ہے اس کو ہم multiply کریں گے 3 کی ساتھ 3 by 2 x minus 3 اور n 2 y is equal to 3 by 3 یہاں ہم ہم لکھیں گے multiply equation second by 3 تو پھر اسی بن جائے گا یہ اسی ہوگا 6 x اور اسی ہوگا یہ 3 y اور یہ ہوگا 9 تو یہ ہمارے پاس بنے گا equation number 4 add کریں گے اب یہاں پر کیا ہے اس کی سیمبل ہمارے پاس سیم ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ equation number third ہے 6 x minus 8 y is equal to 2 اسی طرح دوسرا جو ہمارے پاس ہے 6 x minus 3 y is equal to 9 یہ ہے equation number third اور یہ equation number 4 یہاں ہم لکھیں گے کہ subtract ہیں گے equation 4 from equation third یعنی 4 سی کیا ہے 4 کو ہم نے third سے minus کرنا ہے تو minus کرنی کی صورت میں یہ جو positive ہے negative ہوگا یہ positive ہوگا یہ positive ہے یہ negative ہوگا تو اس کا answer یہاں آئے گا یہ ہمارے میں cancel out ہوں گے اسی طرح minus 8 اور plus 3 اس سے آجائے گا minus 5 y اور یہ ہے plus 2 minus 9 اس سے آجائے گا minus 7 اس طرح دوبارہ کیا ہے divide both side y minus 5 تو یہ آپس میں cancel out ہوں گے so y is equal to minus minus cancel out ہوں y کا قیمت ہمارے پاس آجائے گا 7 over 5 y کیا y کی ویڈیو ہمارے پاس آگئے اب y ہمارے پاس کیا ہے 7 over 5 ہے y کی قیمت ہم put کریں گے equation first یا second میں یا ہم put کر سکتے ہے اس کو third over fourth میں بھی put کر سکتے ہے تو یا اگر ہم اس کو put کریں کہ y کی قیمت اگر ہم جو بھی equation ہم لے لے for example ہم نے لینا ہے کہ یہاں ہم put کریں کہ putting the value of y and equation first تو پھر equation first ہمارے پاس ہوگا کیا ہے یہ 3 x اور minus 4 8 2 یہ 7 over 5 as equal to 1 x کی ویلی ملیوم کرنا ہے تو یہ ہوگا 3 x اور یہ ہوگا 4 اور 7 28 اور 5 as equal to 1 دوبارہ یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ 3 x اور اس کو ہم multiply کریں 5 کے ساتھ 5 ختم کرنا برابر ہے x وہ برابر ہے 33 3 اور 15 اور y وہ کس چیز کی برابر ہے 7 اور 5 تو یہ اس کے علاوہ ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہے اگر ہم اس کو مزید cancel out کر دی تو یہ ہوگا کس چیز کے ساتھ 3 کے ساتھ 5 ہوگا اور یہ کیا ہے 11 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ x جو ہے 11 over 5 ہے اور دوسرا کیا ہے 7 over 5 6 پوائنٹ فور میں question number 1 جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے جو باقی 3 parts ہیں آپ لوگ خود اس پر ٹرائے کریں تو اس کے لئے knowledge ہوگا کس ٹائپ کا knowledge ہمارے پاس ضرور ہے اس کے جو coefficient ہے اس کو ہم نہیں equal بنانا ہے اگر equal ہے پہلے سے تب ملٹیپلیکیشن کی صورت میں ایک coefficient لے دوسری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پھر دوسری کا لے پہلے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ equal آ جائیں گی اس کی coefficient اگر coefficient کا جو سیمبل ہے وہ ایک جیسے ہے تب ہم اس کو سیمبل کریں گی اگر coefficient جو سیمبل آئے ہے یعنی جو coefficient سیم آئے ہے اگر اس کا سیمبل کیا ہے ایک دوسری سے ڈیفرنٹ ہے تب ہم اس کو کیا کریں گے اس ایک کو کریں گے ڈائریکٹر ایڈ کریں گے پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک یا ی کا دیمت آجائے گا پھر اس ایک سے وائ کو ہم دوسری equation میں پھر کریں گے ہمارے پاس دون ویڈیو آجائے تو اگر آپ لوگوں کا اسی کے مطالق سی کلیر ہے تو برائی مہربانی اس کو لائنک کریں شیئر کریں آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی انشاءالل نیکس ٹڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک اجازہ دیجئے اوکے خدا حافظ